بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہبیز کچن آج ہم لائے ہیں چیز لوورز کی بیس ٹریٹ الفریڈو پاسٹا ویڈ سٹفٹ میٹ بولز بہت ہی ایزی ہے اور بہت چیزی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا لیکن سب سے پہلے آپ میری جنل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ملائے کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم میٹ بولز بنائیں گے اس کے لئے میں نے لیا ہی half kg بیف کا کیمہ ہے مشین کا بلکل باری half cup میں نے لیا ہے بریڈ کرمز ایک انڈا لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چلی سوس ہارٹ سوس دو ہرمیٹ چوکا میں نے پیسٹ کر لیا تھا یہ تقریباً one and a half teaspoon ہے one teaspoon full میں نے لیا ہے black pepper powder one teaspoon میں نے لیا ہے salt salt آپ اپنے ٹیش کے حساب سے کمزاد کر سکتے ہیں one teaspoon full میں نے لیا ہے garlic powder مزرالل چیز ہے سٹافنگ کے لیے اب سب چیزیں میں اس میں ڈالوں گی کیمے میں انڈا نمک چلی سوس ارمیٹ چوکا پیسٹ black pepper powder garlic powder red crumbs ہاپ کپ لیا ہے میں نے سب چیزوں کو میں اچھا سے مکس کروں گی اب یہ اچھا سے مکس ہو گیا اس کو میں آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے اور پھر میں آدھے گھنڈے بعد اس کی میٹ بولز بناوں گی اب میں میٹ بولز بناوں گی پوائل سے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کروں گی اور پھر میں تھوڑا سا اس میں وہ لے کے کیمہ اس کی بول بناوں گی یہ مزریلش چیز کے میں نے چھوٹے کیوز میں کٹ لیا تھا دو تین جتنے بھی ہوں گے میں اس میں رکھ دوں گی تین رکھ دیئے میں نے چھوٹے چھوٹے ہیں بلکل اور میں اس کی بول بناوں گی اسی طرح میں سارے بناوں گی اب یہ بولز ہماری ریڈی ہو گئی ہیں میں ان کو آدھے گھنڈے کے لیے فریزر میں رکھوں گی پھر میں اس کو فرائے کروں گی آپ فوراں بھی کر سکتے ہیں اگر فریزر میں رکھ دیں گے تو تھوڑا سی ہارڈ ہو جائے گی تو زیادہ اچھے فرائے ہو جائے گی اس میں رحمان برحیم میٹ بولز فرائے کرنے کے لیے میں پہلے اول ڈال ہوں گی اب میں اس میں بولز ہوں گی اب اس کو لوگ لے میں اس کو ککروں گی آکر یہ ایک ہے ناوہ میں اسے تکھی رہے گی ہاتھ ایک بار میں اس کی سائٹھینج کروں گی اور بھیان سکو کھرنے کے یہ تودے بھی نہ اور جائے لیں گے اب میں اس کی سائٹھینج کرتی ہوں یہ ایسی بیٹ میں ملے گی ہوتی ہوں کہ آپ ان کو بچوں کو ایسے بھی کھلا سکتے ہیں کچھ بھی کھا سکتے ہیں میں ان کو پاسکا کے ساتھ سروف کروں گی سب کی میں نے سائٹھینج کر دی اور میں دوسری سائٹھ سے اس کو کک کروں گی چاروں سائٹھ سے اسی طرح کرتی رہوں گی اسی ہمارے میٹ بولز ہو گئے میں نے ان کو نکال لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الفریڈو پاسٹا بنانے کے لیے جو ہم انگریڈنس چاہیے وہ یہ ہیں 200 گرام پاسٹا ہے یہ ہاف پیکٹ میں نے لیا تھا اور اس کو میں نے پانی بوائل کر کے اس میں سالٹ اور آئل کے ساتھ پاسٹا کو میں نے بوائل کر لیا تھا تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں یہ بوائل ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو سٹریڈر میں نکال لیا تھا اور تھندہ پانی ڈال گیا تھا یہ تقریباً فور گلاس میں نے ملک لیا ہے سالٹ میں لے رہی ہوں ون ٹی سپون سالٹ آپ احتیاط سے ڈالیں گے پیونکہ ہم اس میں چیز بھی یوز کریں گے اور ہم اس میں سٹاک کیو بھی یوز کریں گے تو اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے ون ٹی سپون میں نے گارلک پاورڈر لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے پارمیزان چیز پاورڈر لیا ہے یہ اوپسنل ہے اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے آپ چاہے تو اسکیپ کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون میں نے بلیک پیپر پاورڈر لیا ہے ٹری ٹی سپون میں نے میڈا لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے بٹر لیا ہے اور یہ سویٹ کورن، آلیف، مشروب یہ آپ اپنی چوئس کے ساتھ سے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اپنی چوئس کے ساتھ سے ڈالیے گا دو میں نے سٹوک کیوبز لیا ہے شملا میں اس لیے ہے اور یہ میں نے ریڈ بیل پا پڑھ لیا ہے یہ میں نے گارنیشن کے لیے سے کلر اچھا آتا ہے میں نے اس لیے لیا ہے یہ بھی اوپشنل ہے اور چہرر اور مزریلا چیز یہ دو کا پر ہے سب سے پہلے میں پہل میں بٹر ڈالوں گی میں میدہ ڈالوں گی اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی کہ اس میں بلکل بھی لمپ نہ رہے اس میں دوڑ ڈالوں گی پہلے تھوڑا سا ڈالوں گی اچھے سے میںدہ کو مکس کروں گی تاکہ اس میں کوئی لمپ نہ رہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس میں لمپ بلکل نہ رہے مسلسہ اس میں ہم نے چمچہ چلاتے رہنا تاکہ لمپ بلکل بھی نہ رہے اب میدہ ہمارا اچھے سے ڈیزولو ہو گیا اب میں اس میں اپنی سیزنینز ڈالوں گی پارمزان چیز پاورڈر سٹاک کیو پاسٹا 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 اگر آپ کو زیادہ گاڑی لگے ایک گلاس دودھ اور بڑھا سکتے پاسٹا چیز کبی کبی پاسٹا چیزی پاسٹا اور اس کے ساتھ چیز سٹفٹ میٹ بولز کیا بہترین کمبینیشن ہے چیز کی گارنیشن کروں گی ازرائل اور چیڈر اپنے کو بہل پر کروں گی اوریگانو سپرنگeganے کروں گی میں کووڈ ہETHی میںی فیہ کرٹوں گی سب چیزیں ہماری کپ تو ہیں ہمیں سب چیز میڈ کرنی ہے اور اس میں ٹاپ پہ اچھا سا کلر لانے تو دس سے پندر امیرٹ کے لیے میں اس کو رد دوں گی جب تک اس پہ اچھا سا کلر آ جائے گا تو ریڈی ہے ہمارا مزیدار چیزی پاسٹا و چیز سٹف میٹ بولز آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کر رہے ہیں کمیس سیکشن میں جب بتایا آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائن لے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم